بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پر پچھلے کئی دنوں سے ایک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا سہارہ لے کر پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل نیول پہ کرپشن کے میدان میں نام مقام پیدا کرنے والی پارٹی اور خاندان ان کے فرنٹ مین اور ان کے سپوکس پرسن وہ ایک عجیب و غریب سا انہوں نے جناب واویلا مچایا ہوئے اور عوام کو جو ہے وہ مس گائٹ کر رہے ہیں میں نے ترجمان بننے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنی پرفارمس کے اوپر رکھنی ہے تو ان کو چھیڑ چھڑ کم کرنی ہے لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو ہلکی ہلکی ٹکور جو ہے نا ہر تین دن بعد چار دن بعد کی جائے تو اس آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن اور ان کی باقی جو سبسیڈریز ہیں نول لیگ نیم لیگ شین لیگ ہی لیگ اور ان ساروں کو جانا وہ سکون بھی آتا ہے اور ان کو تشفی بھی ہوتی ہے اور ان کی آتما کو شانتی بھی ملتی ہے تو آج صبح اٹھتے ساری وہ آپا فردوس آشک آوان صاحبہ کہتی تھی جالی کنیزیں جالی کنیزیں میں یہ تو نہیں کہوں گا اصلی کنیزہوں نے جالی نہیں اصلی کنیزہوں نے صبح اٹھتے ہی جناب پہلے ایک نے جناب اپنا غم غصہ کسی اور کا نکالا ہم پہ وہ غم غصہ کیا تھا کہ کل ملک احمد خان میرا بھائی ہے دوست ہے بڑا اچھا انسان ہے شریف النفس ہے اس کو جناب شباز شریف صاحب نے اپنا سپوکس پرسن لگا دیا کیونکہ شباز شریف صاحب کو وہ جو اصلی کنیز ہے جناب بیگم صفدروان صاحبہ کی پنجاب لیول کی اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے اچھی بلی بیچاری جناب آٹھ سال سے جاہاں وہ لگی ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آٹھ دس سال پیپس پارٹی کی ڈیوٹی پوری کی تھی اور امید یہ ہے کہ حالات واقعات نظائر اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اگلے دس سال پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی شاید وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے آج صبحی صبح جناب انہوں نے اس آڈڈ رپورٹ کا جناب وویلہ مچایا اور وویلہ کیوں مچایا اور کہاں مچایا نیر کے عدالت دفتر کے باہر شباہ شریف صاحب رمضان شوگر مل کے کیس میں پچیس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کے کیس میں جناب آئے ہوئے تھے اس بیچاری پنجاب کی ہماری جو اصلی کنیز ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اب میری چھٹی ہے انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جناب بے تکی بے دھنگی بے منتقی جناب وہ گولے اور باروت کے جناب دھماکے کرنا شروع کر دی دھز 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 کر کے جناب پہلا دھماکہ کیا او جی باون لاکھ رپے کا ذاتی ہیلی پیڈ بنا لیا خوددار صاحب نے دوسرا جناب وہ بارہ عرب روپے کرونا میں کرپشن ہو گئی تیسرا جناب وہ آڈڈ رپورٹ آئی ہے اس میں چھپن عرب روپے کا جناب آڈیٹر جنرل نے کہہ دیا جناب کرپشن ہوئی ہے تو جناب آج میں اصلی کنیز صاحبہ کو جناب جواب دوں گا اس کے بعد وہ پاکستان لیول کی بھی آگئی ویل نہیں ہیں دونوں کوئی کام نہیں کاج نہیں انہوں نے کہہ دے نا کام کے نا کاج کے دشمنان آج کے آج کے الوے لے ہیں بس زیادہ زیادہ ڈوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیب کی عدالت میں اعتصاب بیوروں میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اپنی ڈوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیراعہ پنجاب صدار عثمان فوزدار صاحب کے خلاف توپے چلانی ہے اور اس کے بعد اپنے نمبر ٹانگنے ہیں اور بچاری جو پنجاب کی ایک نیز ہے اس بچاری کو اپ ڈن لگا ہوا ہے ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد میں آج کچھ فیکشن فگرز رکھوں گا پہلی بات تو یہ ہے آرڈڈ رپورٹ ہر سال ہر حکومت کی آتی ہے اور ہر ادارے کی ہوتی ہے آرڈڈ رپورٹ کے حوالے سے جب کوئی ریکارڈ کوئی ادارہ کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی منسٹری اور کوئی اوورال باقی سارے حکومتی ریاستی مشنری جب وہ نہیں دے پاتی آرڈیٹر جنرل کو کوئی جواب تو آرڈیٹر جنرل اپنے ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر آرڈڈ رپورٹ جاری کرنی ہوتی ہے تو وہ اس پہ ایک پیرا لگ دیتا ہے کہ یار اس اتنے کروڑ رپے کا اتنے عرب رپے کا اگری کرچر ڈپارٹمنٹ نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا کوئی جواب ابھی نہیں آیا تو وہ ایک پیرا آ جاتا ہے اس تمام پیرا کوئی کٹھا کر کے انہوں نے اپنی طرف سے کہا جناب کہ چھپن عرب رپے کا جناب کرپشن کا میں بیگم صفدہ روان صاحبہ کی ترجمان اب میں انہوں یہ تو نہیں کہوں گا اپوزیشن کی نہ وہ اپوزیشن کی رہی نہ وہ شباز شریف صاحبہ کی رہی سیکھا ہے نا جی صاحب کی رہی اب وہ بیگم صفدہ روان صاحبہ کی ہیں ترجمان صرف ان کو اور پوری نون لیک کو اور میم لیک کو اور شین لیک کو دعوے سے کہوں گا آپ اس آرڈر رپورٹ میں چھپن عرب کے پیراس کی بات کرتے ہیں آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک آپ دس سالوں کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ مانگوالیں اگر کسی ایک رپورٹ کے اندر بھی ان کے نام نہاد شباز شریف صاحب قاتلِ عالی کے دورِ حکومت میں کسی ایک سال میں بھی سو عرب سے کم کی اگر آڈٹ پیراس نہ ہوئے تو میں پوری قوم کے سامنے جنہا اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا دوبارہ دورا دوں اگر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک کے دس سالوں کی آڈیٹر جنرل پنجاب کی آڈٹ رپورٹ کے اندر سو عرب سے کم کسی سال کے آڈٹ پیراس نہ ہوئے تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا خدا کا واسطہ ہے نون لیگ والوں سے میری گزارش ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ اور لک ہو اس ٹاکنگ آج پیشی پہ گئے شبا شریف صاحب کہتے ہیں میرا تے شوگر ملنل تعلق ہی نہیں رمضان شوگر ملنل کال یہ اسی طرح کہیں گے جیسے پنامہ کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میرا تو اپنے اببا جی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ساری دنیا نے سنے دیکھے اور اس پنامہ کیسز کے اندر نواز شریف صاحب نے ڈالا بیٹوں پہ بیٹوں نے ڈالا اببا جی پہ اببا جی نے ڈالا اپنے اببا جی پہ جی ابنوں نے گیند سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ والی کہانی کھیلی اور پوری قوم کی دماغ کی چٹنی اور دھئی بنائی تھی ایکزیکٹلی وہی تاریخ دھوراتے ہوئے آج شریف صاحب نے انکار کر دیا اور آپ لکھ لیں انہوں نے اگلی پیشوں میں کہنا ہے میرا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پتہ نہیں کوئر نے کہتے پتر نے کل یہ بھی کہہ دیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے رمضان شگر مل سلمان شہباز حمزہ شہباز اور پھر وہاں سے باقی فیملی بھی تائے کی فیملی بھی رشتہ داروں کی بھی عجیب کمن کے ریاں جو وعدہ ماف گوا بتا چکے ہیں وعدہ ماف گوا ایک ایک ڈیٹیل بتا چکے ہیں کس طریقے سے ریڑی والا چھا بڑی والا فلوتے والا کلرک نائب کاسد آپ کا جناب سینٹری ورکر ان کے ذاتی ملازم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کیسے پیسہ آ رہا تھا جا رہا تھا ان کے کاروباروں میں لگ رہا تھا یہ ساری لوٹ مار آج جناب ان کی پیشی کے باہر کھڑے ہو کے اصلی کنیز صاحبہ نے جناب الزامات لگا ہے بتالیس باون لاکھ رپے کا ذاتی ہیلی پیڈ جنابے والا ہیلی پیڈ سرکاری جگہ پہ بنا سرکاری پرائمسس کے اندر بنا اگر بنا بھی ہے تو دوسری طرف کمپیریزن دیکھ لیں کون کہہ رہا ہے کس کی اصلی کنیز کہہ رہی ہے کس کی ترجمان کہہ رہی ہے جس بیگم سفدہ روان جس نواز شریف صاحب جس حمزہ شہباز نے اپنے دور حکومت میں پچپن کروڑ رپے کی سرکار کے پیسوں سے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس قرار دے کر گیارہ فٹ اونچی اور پانچ فٹ چوری میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیوار کھڑی کی تھی وہ باون لاکھ رپے کا رونا رو رہے ہیں کہ جو سرکاری زمین کے اوپر سرکاری پرائمسس کے اوپر ڈپلومیٹس کے لیے صدر کے لیے وزیراعظم کے لیے سفیروں کے لیے باہر کے ملکوں کے سربراہان کے لیے ایک اوفیشل اگر کوئی ہیلی پیٹ بنا ہوگا اس کے حوالے سے یہ خاندان اور یہ پارٹی جن کا یہ کرتوت اس کی جناب فرنٹمنٹ کہہ رہی ہے پھر اس کے بعد کرونا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جدو جہود ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے آپ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ پیشیوں کے اندر ہیرنگز کے اندر فاضل ججز نے پچھلے ڈیٹھ سالوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پنجاب حکومت کو کوٹ کر کے باقی حکومتوں کو سمجھایا کہ آپ اس انداز سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑیں انڈیریکلی سردار عثمان خان بزدار وزیر اللہ پنجاب کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا کیا اور کرونا وائرس کے حوالے سے جتنا فانڈ ریلیز ہوتا ہے وہ تمام کا تمام NCOC کے جناب سپرویجن میں ہوتا ہے ایک بے اخلے کو بھی پتا ہے وہاں سے سارا چیک اٹ بیلنس ہوتا ہے لیکن وہ بچاری اصلی کنیز نے جناب ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے آج عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں جناب جیسے وہ بارہ آرہ پیس صدار عثمان بزدار صاحب اپنے گھر لے گئے ہیں جیسے یہ لے جائے کرتے تھے انہوں نے تو جناب دو چار ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے گریڈ نائنٹین ٹوئنٹی کے سی ایم سیکٹریٹ میں وہ نصار گل اور اس طرح ایک دو نام ہو رہا ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں جن کا کام ہوتا تھا سرکاری لینڈ کروزر سبز نمبر پلیٹ پورے پنجاب سے جناب ہر ڈی سی کمیشنر ایسی سرکاری جناب جناب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ان سے کروڑوں روپے کی مہینے کی گرائی کرتے تھے اور لا کے جناب سی ایم آفیس سے پھر آگے منی لانڈرنگ کے لیے پوری دنیا کے باہر ممالک اور ان کے اکاؤنٹس میں اور پھر وہاں سے ادھر یہ ساری بندر بارٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی جو نیب والے ایف آئی اے والے بتا چکے ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ اگلے ڈیڑھ سال کے اندر آ رہا ہے اگلے ڈیڑھ سالوں میں شباز شریف حمزہ شباز اور ان کے باقی جتنے کرتا دھرتا ہے اپنے منت کی انجام تک پہنچنے والے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں ان کی جناب فرنٹ پین جو ہے وہ آکے یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک اچھی پرفارمس صدار عثمان بزدار صاحب کی وزیراعلا کی احسیت سے اور پنجاب حکومت کی اس کو آسمان پہ تھوکنے کے مترادف ہے وہ اپنے پہ آکے گرے گا اور پھر آڈیڈ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے صاف پانی کمپنی سستی روٹی فوڈ سٹیم پروگرام اورنج لائن ٹرین آشانہ ہاؤسنگ سکیم دانش سکول یہ جتنے میٹرو کے پروجیکس تمام پہ آپ کے آڈیٹ پیلاز موجود ہیں کہ کتنے کتنے کرپشن ہوئی وہ ناروال کے ارستو اور کانا کچا کے سکرات جو ہے وہ آپ کے آپ کے سیکٹری جنرل کیا نام ہے ڈاکٹر ایسن اقبال چودی ایسن اقبال صاحب ان کے بھائی کو جناب پچانویں کروڑ رپے کا جناب صرف پھول پتیا لگانے کا میٹرو کے نیچے ٹھیکہ دے دیا گیا پھول پتیا لگانے پہ پچانویں کروڑ رپے اس طرح کی لوٹ مار کرنے والے اور پھر اورنج لائن ٹرین کا آج انہوں نے بڑا دعویٰ کیا آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے بار بار آپ سن چکے ہیں اینکر حضرات بھی تجزیہ نگار بھی پبلک بھی آج دوبارہ دورا دوں اورنج لائن ٹرین لاہور بتایا گیا تھا کہ ایک پروفٹیبل بزنس جناب بزنس ہوگا پروفٹیبل پروجیکٹ ہوگا دھائی لاکھ عوام ڈیلی کے اس کے بینیفیشریز ہوں گے حقیقت یہ ہے دھائی لاکھ کے بجائے صرف پچاس ہزار افراد جو ہے وہ ڈیلی مستفید ہوتے ہیں پھر ڈیلی جناب منتھلی کے اخراجات یہ پوری پاکستانی قوم سن لے ساٹھ کروڑ رپیہ مہینے کے اخراجات ہیں آپریشنل کاسٹ آپریشنل کاسٹ ساٹھ کروڑ رپیہ اور انکم بتاؤں کتنی ہے ساری پاکستانی قوم دل پہ ہاتھ رکھے سن لے سات کروڑ رپیہ ساٹھ کروڑ رپیہ آپ کا خرچہ ہے سات کروڑ رپیہ آپ کا آمدن ہے ففٹی تھری کروڑ رپیز جناب مہینے کے ڈیفیسٹ صرف آپریشنل کاسٹ میں ہے جو تقریباً سات ارب رپیہ سال کا بنتا ہے صرف آپریشنل کاسٹ میں اور پھر آگے جو کرزہ لیا ہوا ہے اس کرزے کی ادائیگی اور سود کی مد کی ادائیگی میں پندرہ سے بیس ارب رپیہ سال کا یہ وائٹ ایلیفنٹ جس میں سے اپنی کرپشن تو انہوں نے کر لی اپنا تو پیسہ ہٹ لیا اپنی تو لوٹ بار کر لی عوام کے لیے پنجاب کے خزانے کے لیے اور پاکستان کے خزانے کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ چھوڑا لیکن ہم نے اس کو جاری رکھا اور اپنی بات کو جس کی کرپشن لوٹ مار منی لانڈرنگ کے چرچے پورے ہند اور سندھ میں چرند اور پرند میں گوج رہے ہیں نامی گرامی دسٹنگشن ہے ان کی پی ایچ ڈی نہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ جنہوں نے کرپشن کے اندر منی لانڈرنگ کے اندر ٹکے ماری کے اندر پیدا گیری کے اندر نوسر بازی کے اندر ملک دشمنی کے اندر ریاست دشمنی کے اندر ریاستی اداروں کی دشمنی کے اندر فوج کی دشمنی کے اندر پاکستان کے انتہائی قابل احترام اداروں کی دشمنی کے اندر جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے وہ آج آکے اور ان کی اصلی کنیزائیں وہ آکے ہمیں بتائیں گی کہ ریاست ریاست کی اہمیت اور پھر عثمان بزدار صاحب کو سمجھائیں گی جنہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ صوبے کی تین سال میں خدمت کی ہے اور آخری دعویٰ کر کے ان کو تو چھوڑے نا یہ جو نون لیگ میم لیگ شین لیگ ہے میں دعویٰ سے کہوں گا تین سال کے جو ابھی دور گزرا ہے سندھ حکومت جو اس وقت ہماری ایک اپنٹ حکومت ہے پارٹی کی میں چیلنگ دیتا ہوں میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے ان کا سپوکس پرسن میں ثابت کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے تین سالوں کے اندر ہر شعبہ زندگی میں تعلیم صحت کرونا ٹیکس ریوینیو کولیکشن اور ہر فیلڈ کے اندر ایڈوکیشن زراد سنت جس شعبے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے جو ہے وہ سندھ حکومت سے کہیں بہتر پرفارمس دی ہے کہیں بہتر پرفارمس دی ہے یہ ایک چیلنگ ہے میرا باقی یہ یہ ہند اور سند اور چرند اور پرند کے اندر جن کے چرچے ہیں کرپشن کے اور بدیانتی کے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جواب دینا بھی جانا کہ ان سے کوئی کمپیٹیزن کرے ان کو کوئی چیلنگ دے کہ آکے بیٹھو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار میں کتنے مائر ہیں جی جناب دیکھیں بلکل میں تو تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ پچھلے آپ کے تیس سال کے دورے حکومت ہیں اس مہنگائی کی بنیادی وجہ نواز شریف صاحب کے دور کے آخری تین سال کے اندر جو سو کارڈ فیک طریقے سے اسٹیبلش کی ہوئی ایکانومی تھی عساق ڈار صاحب کی وہ فیک اور سو کارڈ طریقے سے روپے کی اور ڈالر کی جو قیمت منٹین کی ہوئی تھی اس کی وجہ وہ ہے پھر وہ جو عربوں ڈالر کے جو کرزے لیے گئے جس کی وجہ سے آج مجبورا ہماری حکومت کو بھی کرزے لینے پڑتے ہیں اس کی وجہ وہ ہے اس کی وجہ جناب پچھلے اسی آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کے دور کی آپ کے ساٹھ عرب ڈالر کی امپورٹس اور آپ کی اٹھارہ سے بیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ٹھیک ہے جی آپ کی جناب پندرہ یا سولہ یا سترہ عرب ڈالر کی آپ کی صرف فورن ریمیٹس آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ ایف ایٹ ٹی ایف کی جناب آپ کی بلیک لسٹ آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی ایکانومی اور ریاست کے نیگٹیو ایمیج آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ پانچ سال میں نہ کوئی آپ کا وزیر خارجہ کہ جو پاکستان کے ایمیج کو پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کی ریاست کو ریپیزنٹ کرتا اس کا نہ ہونا تو بالکل مہنگائی کے اندر ان کا بھی حصہ بقدر جسانی بلکہ تقریبا سارے کا سارا حصہ ان کا بنتا ہے ہاں اس مہنگائی کے علاوہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب کے اندر سیونٹی ایٹی پرسنٹ خاندانوں کو مل چکا ہے اور اس سال دسمبر چار مہینے تین مہینے بعد ہنڈر پرسنٹ پنجاب کے جو خاندان ہیں گیارہ کروڑ کی عبادی ہے تقریبا کوئی نبوے لاکھ کے قریب خاندان ہیں ان سب کو سوا سات لاکھ کی مالیت کا بلکل فری سال کے انشورنس کارڈ ملے گا کیا یہ فینینشل اچیومنٹ نہیں ہے یہ بھی تو ایک مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو اس مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے ان کو ایک ریلیف ہے نا کہ کہاں پہ پر پرائیویٹ ہسپیٹل آپ پرائیویٹ ہسپیٹل کے اندر اپنے اپنے شہر اپنے اپنے زلے کے ٹاپ کلاس کے جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں وہاں پہ ایک غریب آدمی ایک میڈل کلاس حاضری چاہے وہ ککھ پتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے ہر ایک کے پاس جناب وہ کارڈ ہوا اسی طریقے سے اگر آپ کی ایکسپورٹس چھبیس ارب ڈالر تک گئی ہیں آپ کی امپورٹس کنٹرول ہوئی ہیں آپ کی ستائیس ارب ڈالر پہ فارن ریمیٹس آئی ہے تو یہ اسی مہنگائی کو اور روپے کی قیمت کو استحکم کرنے کے لیے ایک اقدام ہے جو پچھلے تین سالوں میں کرونا وائرس ہونے کے باوجود اور اس مافیا کی ساتھشوں کے باوجود اس آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن کی ہم نے اور پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے اس اکانومی کو کھڑا کیا تو یہ اسی مہنگائی کے خلافے جنگ ہے سپریم کورٹ نے فرجاب کے تمام بضیاتی دارے بہا رہتے ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ کیونکہ شیب اور وہ ٹیٹیشن کی سماکت کرتے ہیں فرجاب حکومت کیا فرجاب دارے 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 بہا رہتے ہیں یا کس کا پارٹر میڑ کے پنجرات سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ختم باقی انشاءاللہ ہم جناب امید ہے کہ مارچ اپرل کے اندر آپ کی بضیاتی الیکشن ہوں گے اور اس کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی کوئی ایشوز ہے ہمارے اتحادیوں کے درمیان وہ میرا خیال ہے کہ چار سے چھے دن کے اندر وہ بھی سارٹ اوٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے جی جناب سیکنڈ لاس کوئسٹن دوسری فر بھی مجھے ہمجاب حکومت کی جانی سے انسی انشاءاللہ میں نیوزیشن بھی جاری ہو گیا ہے جامل سہریں بھی شامل ہیں عالمی دارے واللک اور اے سو پیز پرو کمل اندرامل لیکن جامل پرنٹی ٹیسلا اور یہاں پہ صورت اہال کرونا کی بہت جاتا ہے قرآن میں میند بھار قارع میکنگ جرسے جموس کر رہے ہیں جاتھنگ ہو رہے ہیں وہاں پہ بہت جاتا ہے یہ ماملہ کیا دیکھیں اس میں بھی کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ان سی او سی کے جو معاملات ہیں وہ ان سی او سی تیہ کرتی ہے پرائیم نیسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب ساری ان چیزوں کو جانا لک آفٹر کرتے ہیں اور باقی الیکشن جو ہو رہے ہیں کہ انٹرنر بورڈ کے اس میں پھر تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کو اس چیز کی طرف جانا توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی کارنر میٹنگز ان ایس او پیز کے مطابق جو ہے وہ کریں لانکہ وہ فیصلہ تو اگر ہاں کوٹس فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ہاں جی اس کو آپ ڈیلے کر دیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اچھا جوان صاحب آپ وزیر جیل خانہ جات بھی ہیں نور مقدم کیس کا جو مرکزی مجیب ہے وہ اڈیادہ جیل میں بانگ رہے ہیں امریکی کانسٹر کے ذریعے امریکی کانسٹر کے اس کی فون پر رسائی ہوئی ہے اس نے صاحب بتایا کہ ہاں مجھے عام کیدیس کے طرح نہیں رکھا جا رہا ہے اس نے کہا عام کیدیس کے طرح رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا ہے اس نے کہا ہے یہ بات اس سے بھی زیادہ بتر رکھا جا رہا ہے چلو یہ کہنا ایک بات بالکل زہر میں رکھ لیں وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے سب سے بڑا شیطان ہے دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہے جس نے پوری پاکستانی قوم معاشرے اور سوسائیٹی کا سر شرم سے جھکایا ہے جس نے ہوا کی بیٹی اور ایک خاتون کے ساتھ جس انداز سے جرم کیا ہے وہ آج تک میں نے اپنی ساری زندگی میں اور کسی نے نہیں سونا تھا اس شیطان کو تو یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کوئی حقوق مانگے اس کے حقوق کوئی نہیں ہے اس کے حقوق وہی ہیں کہ اس کی جناب پروسیکیوشن جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور اس کو پھانسی کے پھندے پر جانا کانون کے مطابق اس کو رٹکایا جائے اس سے زیادہ اس کے کوئی حقوق نہیں میں صرف آپ صرف سینے ڈالہ personagem کہتے ہیں کہ نون کے لئے کسی کیسیگیوشن کے پیسے تین سال ہرام سے اینکو بھی گلد، ملکaid دوسرہ یہ کہ رویل پینڈی کے عوام آپ کو وڈ دیا تھا یہاں پر پرکی کے لئے، مشاری کے لئے، لیکن رویل پینڈی کے مجورٹی اور ٹینکر مارکر ان کو پانی مر رہا ہے، لیکن پینڈی کے مجورٹی عوام تو دونہ وہ پانی نہیں مر رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے تقریباً چھے سو عرب روپیہ جانا نیب نے پچھلے تین سالوں میں ریکور کروایا ہے چھے سو عرب روپیہ تقریباً اس میں فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور تقریباً جو ہے آپ کے انٹی کرپشن نے بھی اربوں روپیہ جناب جو کہ ان کے دس سالوں سے بھی کہیں زیادہ ہے ان کے دس سال کے ٹائم پیریڈ میں انٹی کرپشن پنجاب نے جتنے پیسے ان کے دس سالوں میں اگر سپوس پچاس کروڑ پہ انہوں نے نکلوایا تو ہمارے تین سال کے دور میں جانا وہ چار پانچ ارب روپیہ جناب آپ کو جانا ریکوری نظر آئے گی یہ تو ساری ریکوری ہوئی باقی بات یہ ہے کہ کیسز ہیں ابھی اینڈ پہ یہ ان کی چیخیں ابھی نہیں نکل رہی چکہ نا حمزہ شہباز صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی ہے نا وہ بقا نہیں ہے ہر چیز نیٹ اٹ کلین ہے وعدہ ماہ گواہوں نے ایک ایک چیز بلکل تطہیر کر کے رکھ دی ہے اور ان کا کیریئر بلکل شٹ ڈاؤن ہے اب وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اب کیا کریں اب وہ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کو کہ پاؤں پکڑیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں یہ جانا وہ اعلان کرتے ہیں یہ پاؤں پکڑنے کی طرف وہ ویسے ہی نہیں آئے اور کسی کا بڑا بشہور ڈائلاغ ہے کہ آل شریف جب سکنون میں ہوتا ہے تو گریبان پکڑتا ہے جب پھستا ہے تو پاؤں پکڑتا ہے تو اب وہ پاؤں پکڑنے کا تو اپنے موہ سے وہ اقرار کر چکے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں کس کس کا پاؤں پکڑوں وہ زکوٹا جن کہتا تھا مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں میں کیا کروں تو شباہ شریف صاحب جو کرپشن کے زکوٹا جن ہے انہوں نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کس کا پاؤں پکڑوں جس جس کا پاؤں پکڑوں گا تو اہمی نہیں پاؤں پکڑوں گا انہوں نے پتہ ہے کہ ستیاناس سوا ستیاناس پھر چکے ہیں باقی جو ٹینک رو والے جہاں تک تو میرے ہلکے کا ایشو ہے اللہ پاک کا کرم ہے کوشش ہوتی ہے کہ بڑا نیٹ اڈ کلین وہاں پہ کوئی بھی لے مین اگر پانی کے حوالے سے کوئی چیز کرے اگر آپ کے پاس حضرت نہیں دیں گے کہ وہ کراچی کی طرح یہاں پہ وارٹر مافیا کوئی کریئٹ ہو اس کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے آخری سواب سلطان شاہر صاحب پنجاب کی جنوں میں سزائم دی ہیں اور ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے شاید اس کا ایک وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ آدمی دباؤ پاکستان پر جس کی وجہ سے سزائم اور پر عمل درامت دی ہو رہا پنجاب کی جنوں میں اس وقت کتے ہیں جب مجھے اتنا پتا ہے کہ تریپن ہزار جنہ ٹوٹل جنہ ہمارے پاس کہ دی ہیں ایکزیکٹ مجھے میرے پاس فگر نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشر ہے ایسی چیز نہیں ہے وہ ایک پورا میکنزم ہوتا ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے اس نے اپیل کرنی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کو ٹھیک ہے نا جی وہ آگے پیچھے وہ پروسس چل رہا ہوتا ہے جیسی وہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے مجھے رہے پریزیڈنٹ